بسم اللہ الرحمن الرحیم فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ عَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولِ صَدَكَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى لِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيَدِيَا نُورَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہِ عالیہ میں حدیعہِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے تمام رفقہ کی طرف سے حاجی والا کے غیور علاماء اور عوام الناس کو میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خراجِ تحسین بھی پیش کرتا ہوں کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھ کر انتظار فرما رہے ہیں چونکہ دن بہت تھوڑے رہ گئے اور کام بہت زیادہ ہے اس لیے ان دنوں میں آپ حضرات کو بھی تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا اور جس نظام کے لئے ہم نکلے ہیں اس کے متعلق ہمارا بارپور طریقے سے ساتھ دینا ہوگا یہ سفر نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے اور ختمِ نبوت کے تحفظ کے لئے اور ناموسِ رسالت کے لئے اگر آپ لوگوں نے دل سے اس مشن کا ساتھ دیا تو میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے اس بات پر بڑا پختہ یہ قیامت والے دن آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں نے دین کا ساتھ نہ دیا اور ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیا کہ جو لوگ دین کے غدار ہیں ملک کے بھی اور دین کے بھی نہ ان لوگوں کا کوئی دین ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے میں اس بات پر بڑا ایران ہوتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ کیوں چلتے ہیں اور کیوں ان کی سپورٹ کرتے ہیں جبکہ میرے عقید و عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہے ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم کی مدد کرنے والا بھی حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ جس میں ظلم ہوا لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک کے اس کی مدد کرو تاکہ آئندہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے اس ملک کو ان لوگوں نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ لوگ دل سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں اور یہ جس طرح لوگ رسمی طور پر جلسوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو سنے جا کے مولوی کیا کہتے ہیں پیر کیا کہتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کے پروگراموں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں اور یہ بات میں اپنے علماء اور مشایخ کی موجودگی کے اندر یہ بات ارس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کے جو ملک اور دین کے غدار ہیں حضرتِ گرامی آپ تمام لوگ ان تمام باتوں کو جانتے ہیں یہ نہیں کہ آپ سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے مسجدوں کے سپیکر اتارے اور ختمِ نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور غازی ملتِ سلامیہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو پھٹے چڑھایا اور ناموسِ رسالت کے قانون کو غیر مؤثر بنانے کی جن لوگوں نے کوشش کی علماء کو دھڑیوں سے پکڑ کر سڑکوں پہ گسیتا اور جن لوگوں نے صرف درود پڑا ان پہ دیس گردی کے پرچے کٹے گئے اور جن لوگوں نے ملاد منایا ان لوگوں پہ بھی دیس گردی کے پرچے کٹے گئے اور جنہوں نے اس سے بھاگ کیا ان پہ بھی دیس گردی کے پرچے کٹے گئے اتنا ظلم کسی حکومت کے اندر نہیں ہوا کہ جتنا ظلم اس نوازے کے دور کے اندر ہوا ہے اور حضرتِ گرامی آج کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ختمِ نبوت کا نام لے کر حضرتِ گرامی وہ بھی ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ووٹ لینے کے اقدار وہ ہیں کہ جو غازی ملتِ سلامیہ غازی ممتاز حسین قادری کے وارث ہیں اور ووٹ لینے کے اقدار وہ ہیں کہ جو فیضاباد کے شہدہ کے وارث ہیں اور پورے پاکستان کے اندر کسی جماعت کو یہ آقا اثر نہیں ہے کہ وہ کسی سے ووٹ مانگے لبائک لبائک یا رسول اللہ نبائی لبائی لبائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی حمایت کرنے والا بھی کون ہے اور جو لوگ ان کو اپنے گھروں میں بٹھا کر اور دفتر کھول کر جلیبیں بھی کھلاتے ہیں پکوڑے بھی کھلاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ صرف ظالم کے ساتھ بیٹھنے والا ظالم ہے تو جو اس کے ساتھ مل کر اتنے کام کرے اور اس کے ووٹ بھی مانگے اس کے حمایت بھی کرے کوئی بھی ہو اس کی سپورٹ بھی کرے حضرت اگرامی قیامت والے دن یہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور یہ رسمی طور پر میں آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جلسے چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جا کے دیکھیں کتنا بڑا پروگرام ہے کتنا بڑا جلسہ ہے اور جاتے ہیں سارے پروگراموں کے اندر اپنے علماء اور مشاہد کی موجودگی کے اندر یہ میں بات عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کے پروگراموں کے اندر جانا ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے جلسوں کے اندر جانا یہ گناہ ہے اور شریع طور پر بھی یہ نجاز ہے جتنے آجی والا کے علماء جو یہاں موجود ہیں وہ میرے اس بات کی تائید کریں گے کہ ان لوگوں کے جلسوں کے اندر جانا ان کے ساتھ بیٹھنا اور حضراتِ گرامی ان کے دفتر کھولنا اور ان کو پروٹوکول دینا یہ سب گناہ ہے بے شک بے شک جے چان آئی کبر وہ بے روشن جے چان آئی کبر وہ بے روشن تیرے مور کرے لتے لاندہ جا تو مور کرے لتے لاندہ جا تو مور کرے لتے لاندہ جا اے نہ دنیا دارا کی دینا جڑے آپے چھوڑے لٹے رینے اے نہ دنیا دارا کی دینا جڑے آپے چھوڑے لٹے رینے لڑے لگ جامت نہیں ستر سال آپ لوگوں نے ان کو عزم آیا آپ بتاؤ اب کیا ان کے اندر کیا تلاش کرتے ہو کیا ڈھونڈتے ہو اور کیا ملے گا تمہیں آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہو جاؤ اور تمہاری دنیا بھی تمہاری قبر بھی میدانِ میشر کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں مو دکھانے کے قابل ہو جاؤ گے تو میرے بزرگوں اور دوستوں حاجی والا کے رہنے والے غیور علماء مشایخ اور بزرگ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں سب کی خدمت کے اندر میں یہ بات ارز کروں گا کہ آپ نے پچیس تاریخ کو کرین پہ مور لگانی ہے کس پہ مور لگانی ہے اور یہ پرابوگنڈا بڑا چال رہا ہے چھوٹے بڑے ووٹ کا ہماری کسی جماعت کے ساتھ کوئی سیٹ کسی پہ ایڈجیسٹ میڈ نہیں ہے نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اتحاد ہے ہم اپنی یعنی کہ جماعت کی طرف سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں لہٰذا دونوں ووٹ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے آگے آپ کبوتر بازوں کو ووٹ دو گے کہ حفظ قرآن کو ووٹ دو گے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو ووٹ دو اور یہ بات یاد رکھو اپنی زندگی کے اندر اب آپ کے پاس موقع ہے میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں پھر بعد میں نہ انگلییں ملتے رہنا اور کاٹتے رہنا تلییں ملتے رہنا کہ ہمیں چلو بڑا افسوس ہے پیر صاحب کو ووٹ دے دیتے حفظ صاحب کو ووٹ دے دیتے ٹھیک ہے پھر بعد کے اندر اتراز نہ کرنا کہ ہمیں کوئی بندہ ایسا ملا نہیں اب آپ کے پاس موقع ہے اور اس موقع کو غنیمت سمجھو اور پچیس تاریخ کو وضو کر کے اپنے گھروں سے نکلو اور ووٹ جو ہے وہ لبیق کا نعرہ لگا کر بکس میں ڈال دو اللہ تعالی حاجی والوالو اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے ہمارے یہ سنگی بچے بہت زیادہ محنتی ہیں میں اگر ایک دو کا نام لوں گا تو اس طرح مناسب نہیں باقی سارے جتنے ہمارے ہمارے جو علماء بھی ہیں آپ دیکھیں نا کہ عالم ہو کر اپنی مسند تدریس چھوڑ کر سرکار کے دین کا کام میدان میں آکے بھی کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا دین بھی پڑھاتے ہیں اور میدان میں آکے بھی کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کسی کے ڈراؤے دمکاوے کے اندر نہیں آنا اپنا کام کروں محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پوری تحریک آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور اللہ اس کے رسول کی مدد ہے بس ہمارے پاس تو نہ کلاشن کوف کا کلچر ہے نہ بدماشی ہے نہ کچھ اور ہے ہمارا ایمان ہے تو اللہ اس کے رسول کی ذات پر ہے آج دار ختم نبو ہے زندہ بار زندہ بار اے بچی کوئی آم نہیں میں دور کرے گی باطل نو اے بچی پیرے دا جاندی درسوں ممتاج دے قاتل نو اے بچی پیرے دا جاندی آپ لوگوں نے ان بچوں کا پورا ساتھ دینا ہے اور پچیس جولائی کا جو دن ہے نا کسی کے پاس اگر موٹر سیکل ہے گاڑی ہے کوئی بھی سواری ہے ان کو نکالیں اور بزرگوں کو ووٹ کے لیے لے جائیں اور چھوڑیں بھی اور وہ پورا دن آپ نے کوئی دنیا کا اور کام نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے صرف باقی سارا کام اس دن سب سے افضل کام آپ کے لیے یہ ہوگا کہ حضور کے دین کے لیے آپ ووٹروں کو سپورٹروں کو لے کے آئیں اور ووٹ کاسٹ کرانا یہ سب سے بڑی بات ہے حضرت اگرامی دیکھ لینا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کیسی مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تھوڑے سے بیان کو زیادہ سمجھنا اس لیے کہ یہ دسم بار ماہ پروگرام ہے میں نے تو ابھی ایک اور جگہ جانا ہے بہت دور ہے جلال پر جٹا کے سے بھی آگے ہے تو وہ لوگ ابھی تک بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں یہ سرکار کا کرم ہے پرناہ ہمارے اندر کون سا کمال ہے یہ سب نبی پاک علیہ السلام کا اور بزرگوں کی دعا ہے تو دعاوں کا سنسلہ بھی شروع کریں ہمارے اپنے گھروں کے اندر اپنی ماں کو بینوں کو بیٹیوں کو کہیں کہ مسلح بچھا لیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے دین کو تخت پلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ ربیلہ موسیقی 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 موسیقی